اسلام علیکم فرمر بھائیو ایک افتہ پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ فروری کے اندر کون کون چیز سبزیاں کاشت کریں تو ہم آٹھ سے دس لاکھ روپیہ ایکڑ سے ارن حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خود جو کام کرتا ہوں وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر چل رہا ہے ہم زمین تیار کر رہے ہیں میں آپ کو پورا لائپ پروف دکھاؤں گا جو جو فصل بتائی تھی وہی فصل ہم خود بھی کاشت کر رہے ہیں کہ آپ نے سینٹر میں اس کے بندی توری لگانی ہے سائیڈوں پہ ایلٹرہ ہائیڈن سٹی پر آپ نے پیاز لگانا ہے اور جو بندی کے درمیان میں جگہ بچے گی وہاں پہ کہیں پہ آپ نے سبز میرچ لگا دینا ہے کہیں پہ ٹیماٹر لگا دینا ہے آج میں وہی کاشت خود کر رہا ہوں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے بیس فروری سے پہلے پہلے یہ کاشت کر لینی ہے تو الحمدللہ سے کہ ہم نے بھی تیاری کر لی آپ بھی تیاری کر لیں اور کافی فارمر ان کا شکریہ اور ان کے لیے دعا ہے جنہوں نے میری ویڈیو دیکھ کر جو پلان میں نے بتایا تھا اس پر عمل کر کے وہ کاشت کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آٹھ سے دس لاکھ کمائے گا میں نے غلط نہیں بتایا تھا جو مجھے سعودی عرب سے کمنٹ آیا ہے اور ایک دوست نے مجھے وائس کی ہے انہوں نے مجھ سے پیاز مانگا ہے پیاز کی ڈیمانڈ کی ہے کہ جو پیاز ایک ریال اور ڈیڑھ ریال کا کیجی تھا ابھی وہ تین سے ساڑھے تین ریال پر کیجی سیل ہو رہا ہے پوری دنیا میں پیاز کی بہت کھپت ہے پیاز کا ریٹ اچھا مل جاتا ہے باقی موسمی سبزی ہوتی ہے وہ بھی اچھی پیداوار دے جاتی ہے میں نے زمین کی تیاری آل ریڈی آپ کو بتائی تھی یہ زمین کی تیاری ہو رہی ہے حال آپ نے چلانا ہے اس کے بعد روٹا چلانا ہے اس کے اندر آپ نے ملٹی کراپنگ کرنی ہے تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے دو سے اڈائی فٹ کا فاصلہ ایک پودے سے دوسرے پودے کا ہو تاکہ سینٹر میں آپ یا تو بوٹے والا ٹیماتر لگائیں گے یا پھر آپ مرچی لگائیں گے تو اس کو تھوڑی سی سپیس ملتی رہے باقی بچے گی ہمارے پاس کھیلی کی دونوں سائیڈیں وہ خالی ہوں گی ان کے اوپر آپ نے ایلٹرہ ہائیڈن سٹی پر پیاز لگا دینا ہے وہ ایلٹرہ ہائیڈن سٹی ایسے ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے موٹی پرو دیئے ہو یا تسبیق اندردانے پرو دیئے ہو آپ نے اس سے زیادہ فاصلہ نہیں رکھنا ہے یہ زیادہ سے زیادہ چار انچ کا فاصلہ ہے چار ساڑھے تین انچ تک تین انچ تک بھی آپ اس کو لگائیں کیونکہ جتنی سپیس اس نے لینی ہے ہم نے اس کو اتنی دینی ہم نے زمین کو ضائع نہیں کرنا ہے ہم نے جگہ کھالی نہیں چھوڑنی تو کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو تین انچ سے لے کر چار انچ تک پیاز کو کاشت کر دیں بسم اللہ کر کے اوپر سے آپ پانی لگا دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال اس پہ اچھی ارنگ ملے گی آپ کو ابھی آتے ہیں کہ آپ نے اس کو پہلی کھرا کونسی دینی ہے زمین کی تیاری کرتے وقت آپ نے کونسی خادوں کا استعمال کرنا ہے یہ میرے پاس دو طریقے ہوتے ہیں جو میرے بھائی جو فارمر جس طریقے پر عمل کر لیتے ہیں بسم اللہ اللہ برکت دیتا ہے تو غور سے سن لیں یہ اس لئے آپ کو دوبارہ آج پھر یہ گزارش کیے کیونکہ آپ بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن اس کو توجہ سے نہیں دیکھتے ہیں میں بول کے آرہا ہوتا ہوں میں سمجھا کے آرہا ہوتا ہوں اس کو توجہ سے دیکھا کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی تو پلیز آپ میری ویڈیو کو دیان سے اور توجہ سے سنا کریں میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں ورنہ پوری دیانہ داری کے ساتھ جو علم اللہ تعالی نے مجھے دیا ہوا ہے وہ آپ بھائیوں کی امانت ہیں میرے پاس تو پہلے آتے ہیں آسان طریقے کی طرف آسان طریقہ ہمارا وہی ہوتا ہے کہ ہم بازار سے فرٹی لیزر لہا کر ہم نے ڈالنے ہوتے ہیں تو سادہ سا طریقہ بتاتا ہوں کوئی زیادہ اتنا خرچہ نہیں ہے یہ لازمی بات ہے کہ دو بوریاں ڈی اے پی ہم پہلے لگاتے تھے آپ نے ایک بوری ڈی اے پی لے لینی ہے ایک بوری نیٹرو فاس کی لے لینی ہے صرف یہ دو بوریاں آپ نے خاد کی لے لینی ہے اور زمین کے اوپر آپ نے چھٹا دے کر جیسے بھی آپ روٹا چلا رہے ہیں تو اسی وقت اس کے اوپر آپ چھٹا کروا دیں اوپر سے آپ نے کھیلیاں کھینچ لینی ہے یہ طریقہ ہوگئے آپ کی خاد کا جو آپ بازار سے لائیں گے ابھی طریقہ وہ بتاتا ہوں جو آپ اپنے فام پہ ہی تیار کرتے ہیں اور سستی بھی ہے اور اس سے زیادہ فائدہ بھی دے گی کہ اس کے اندر آٹھ سے دس کھالیاں آپ نے گوبر کی ڈال لینی ہے جیسے ہی گوبر ڈالیں گے اوپر سے آپ روٹا ویٹر کر کے اس کو گرینڈ کر دیں اچھی طرح سے مکس کر دیں اس کے بعد اوپر سے آپ کھیلیاں کھینچ لیں کھیلیاں بنا کر اوپر آپ اپنی سبزی کی کاشت کر کے پانی لگا سکتے ہیں تو یہ دو طریقے تھے میں نے آپ کو بتا دیئے ان سے آپ کو جو آسان اور سستہ لگے اس پہ عمل کر لیں فائدہ دونوں میں یہ انشاءاللہ بہت زیادہ ہوگا اگلی بات یہ ہے کہ ابھی ہم اس کی سیڑنگ کر رہے ہیں اگلا پراسس اس کا کیا کرنا ہے کیسے چلانا ہے کیونکہ جو ذمیدار میرے ساتھ اٹیچیں یا میری ویڈیو دیکھ کر وہ یہ کاشت کر رہے ہیں تو آپ ویڈیو کا انتظار رکھا کریں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت آنے سے دو چار دن پہلے آپ تک میرا پیغام پہنچ جائے تاکہ آپ اس کا لا عمل کر سکے یہ تھی چھوٹی سی انفارمیشن یہ چھوٹا سا چینل اور یہ چھوٹا سا ادنا سا انسان یہ اپنی ہی فارمنگ کے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے ملک کی فارمنگ کے لیے انشاءاللہ کوشش کرتا رہے گا آپ میرے ساتھ رہیں ہم انشاءاللہ مل جل کر اچھی پیداوار کیا کریں گے جس سے ہمیں بھی فیدہ ہوگا ہمارے ملک کو بھی فیدہ ہوگا اور باقی یہ نہیں کہ یہ ویڈیو صرف پاکستانیوں کے لیے یہ پوری دنیا میں جتنے زمیدار جتنے فارمر میری زبان سمجھتے ہیں یہ سبھی کے لیے کیونکہ یوٹیوب تو پوری دنیا کے اندر ہے امید کرتا ہوں آج کا ویلاغ پسند آئے ہوگا اگلی ویڈیو تاک اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ